یقین نہیں مانیں گے ایک مشورہ کرنے بیٹھے کیا مشورہ شادی کی تاریخ مخرر کرنا ہے آپ بتاؤ یہ کوئی بڑا کام ہے میں یہاں بیٹھے بیٹھے پوروں کی تاریخ اور ایک اخت مخرر کر دے سکتا کوئی بڑا کام ہے کیا بھائی ارے شادی کرنا یہ بڑا کام نہیں ہے شادی کی تاریخ کرنا مخرر کرنا کونسی بڑی بات ہے مگر مسلمان کتنا نیچے گر گیا ہے مسلمان کتنی جو ہے جھوٹی ستہے سے جا رہا ہے ذرا گھوڑ کریے شادی کی تاریخ مخرر کرنے کے لیے گھر میں بیٹھے کون کون بیٹھے لڑکے کے دولے دولن کے بھائی بہنے دولن کے ماں مو چچا پھوپا وغیرہ بیٹھے بیٹھے بعد چچا ایک ڈیٹ بولتے ہیں چچا بولتے ہیں باب یہ ڈیٹ میری طرف سے یہ رکھ دو عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے بھائی پھر اس کے بعد ادھر سے انہوں پھوپا بولتے ہیں رہے نائمیا وہ ڈیٹ رکھا تو کائسا ہوتا اس دن اتوا رہے پورے کاما رہے تھے دیوان آئے گا پیر کو رکھیں گے ماں مو سوچے چچا کی پھوپا کی چلتی ہماری چلتی چھ نہیں ہم بیارہ بھی تو حق ہے نائرے لے جمعے کو رکھیں گے بچے کی اممہ بچی کی اممہ بابا بولے ہولے کیا رہے تم لوگا حق ادا تو ہمارا ہے وہ بچی کی تاریخ مخرر کرنے کا حق ہمارا ہے جمعہ نہ پیر نہ منگل کچھ بھی نہیں آئندہ مہینے کی سترہ تاریخ ہو رکھیں گے لوگ آپ یہاں سے اتنا ٹینشن اتنا ٹینشن میرے بھائی شادی کی تاریخ مخرر کرنے میں ہوا گیا شادی کی تاریخ مخرر ہوئی مگر شادی میں مامو نہیں آئے تھپا بھی نہیں آئے خالو بھی نہیں آئے چچا بھی نہیں آئے کئی کو نہیں آئے ہم بولے ستاریخ میں رکھیں نہیں آجیں چاو یہ ہے کممت اتنے بھیانک ہو گئے مسلمان کہ میرے پیارے بھائی ہم کون سی سدھے میں جا رہے ہیں ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں ہم کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب بتائیے ہمارے معاملات اگر اتنے گندے اتنے نیچ اور اتنے تھٹ کلاس ہو جائے تو پھر میرے بھائی اب ہم کو اللہ تبارک و تعالی کیسے فضل عطا کریں گا کیسے رحمت عطا کریں گا ارے بعض لوگوں کو تمہیں ایسا بھی دیکھا میرے بھائی اللہ معاف کرے شادی کا رخہ لے گیا کہ دعوت دیے صاحب آپ کو دعوت ہے آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ تشریف لائیے بڑا بھائی شرط رکھ را اگر تم بھونہی صاحب کو دعوت میں بلائیں گے تو میں آنے والا نہیں ہوں لوگ امت اب انہیں چھوٹے کی پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی بھائی کو لے کے چلا تو بھونہی نہیں ملتا بھونہی کو لے کے چلا تو بھائی نہیں ملتا اختلاف فتنہ انتشار اختلاف جو خوم اتنا نیچے گر جاتی ہے اللہ اس خوم کو رحمت عطا نہیں کرتا دوستوں آج یہ ہمارا مسلم معاشر اتنے برباد ہو گئے ہم لوگ اتنے تباہ ہو گئے ہم لوگ میرے پیارے بزرگوں کو اور دوستوں ہمارے معاشرے میں ایسی منحوس لوگ بھی زندہ ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں مار رہے ہیں تماشے کیچ رہے ہیں بیلٹ سے مار رہے ہیں جب درمیان میں بیٹھ کر وجہے پوچھے ارے بدبختے بچی کو کیوں مارا دولان کو تو کیوں مارا تو جواب ملا ہم لوگ پکنک کچھ آ رہے تھے ہم گھر سے نکلے بسٹینڈ تک ہم پہنچے بسٹینڈ پہ جانے کے بعد شوہر اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے آپ امی کو بول کیا ہے لوگ امت اممہ جان اس کی ہے بولنا پھو ہے بولے آپ امی کو بولے بھو بولی نہیں بولی میں بسٹینڈ سے مارتے بھی لائے گھر میں لے کے آگے مار رہا ہے بیوی کو امی کو بغیر پرمیشن لیے گھر سے کیسا نکلی امی کو پوچھے بغیر امی خدا ہے کیا حقوق ہے کیا انسانیت ہے کتنا گر گیا ہے مسلمان آج ہماری ان بداخلاخیوں ان شرارتوں کی وجہ سے اللہ کا فضل ہم پر رک گیا آج ہم کاروبار تو کر رہے ہیں مگر ہمارے مال میں برکت نہیں ہے آج ہم تجارت تو کر رہے ہیں مگر ہماری تجارت میں کامیابی نہیں ہے آج ہمارے گھر میں اولاد تو ہے مگر اولاد کی خوشیہ نصیب نہیں ہو رہی ہے آج ہمارے پاس گھر تو ہے مگر گھر سے عزت نہیں مل رہی ہے آج ہمارے پاس ملازمت ہے مگر ملازمت سے سکون کی نید اور چین کی زندگی نصیب نہیں ہو رہی ہے ہر طرف پریشانی پریشانی ہمیں گھیرتی چلی جا رہی ہے خرزے دار ہمیں ستا رہے ہیں پیماریاں ہمیں ستا رہی ہیں مسیبتیں ہم کو ستا دی ہیں پریشانیاں ہم کو پکار دی ہیں آفات و رنچو عالم ہمیں ڈھونڈتی ہیں اس کی وجہ ایک ہے اللہ نے ہمارے اوپر سے رحمت اٹھا لی ہے اللہ کا فضل ہم سے دور ہو گیا ہے کیونکہ دوستو صرف عبادت کرنے کا نام زندگی نئے آئے عبادت بھی ہو اور بندوں کے حقوق بھی عدا ہو تو زندگی کامل ہو جاتی ہے ماں باپ کے حقوق عدا ہو تو زندگی کامل ہو جاتی ہے نماز کے ساتھ بھائیوں بہنوں کے حقوق عدا ہو تو زندگی کامل ہو جاتی ہے حج و عبادت کے ساتھ خربانی کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق بھی عدا ہو جائے تو زندگی کامل ہو جاتی ہے میرے پیارے بھائی اللہ کے واسطے اس موضوع پر توجہ دو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آؤ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے والے بنو میرے بھائیوں اللہ نے کتنے پیارے مذہب میں پیدا کیا ہے